سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے جیسری رام آپ سب کو پتا ہے کہ آج کا دن کتنا خاص ہے یدیا ہی نہیں بلکہ پورا بھارت برس آج رام میں ہے تو کیوں نہ آج اس خوشی میں کچھ میٹھا بنایا جائے تو میں نے بیسن کے لڈو بنائے ہیں یہ دیکھنے میں جتنے زیادہ سندر لگ رہے ہیں اتنے ہی زیادہ تیسٹی بنے ہوئے ہیں اور بلکل دانے دار ہیں اس کا ایک دانہ الگ الگ ہے اور انہیں بنانا اتنا آسان ہے کچھ ٹرکس میں آپ سب کو بتاؤں گی وہ آپ فالو کریے گا تو بلکل اسی طرح سے بنا پائیں گے ہی ہی ہوں پالو فیو آر ڈوئنگ ویل تو آج کی ریسپی بہت خاص ہونے والی ہے چونکہ میں پرساد کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر دو بول بیسن لیا ہوا ہے تھوڑا سا دردرہ والا بیسن لیں گے آپ ساپ پہ جائیں گے تو آپ لڈو کے لیے بیسن مانگیں گے تو وہ اسی طرح کا دیں گے ایک بول چینی کا بورا لیں گے آپ چاہیں تو گھر میں بھی چینی پیش سکتے ہیں تھوڑی سی موٹی رکھیے گا زیادہ مہین چینی نہیں پیشیں گے اور لگوک آدھا کپ کے آس پاس میں نے گھی لیا ہوا ہے تو پرفیکٹ میزرمنٹ کا خیال رکھنا ہے دو بول بیسن میں ایک بول چینی لگے گا اور آدھا بول گھی گھی آپ کو بہت زیادہ نہیں لینا ہے گھی کی قوانٹیٹی آپ کو دو تین بار میں ڈالنی ہے ایک ہی بار میں نہیں ڈالنا ہے تو میں نے دو چمچ کے آس پاس گھی ڈالا ہوا ہے سارا بیسن ڈال کر تو بلکل لو فلم پر بھاری تلے کی کڑھائی میں اس کو فرائے کریں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھی ہمیں ایک بار میں کیوں نہیں ڈالنا ہے تو میں بتا دیتی ہوں کہ جب ہم ایک ہی بار میں گھی ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ جیسے جیسے بھونتا جاتا ہے دھیرے دھیرے اس کا مویسٹر ریلیز ہوتا ہے پھر تھوڑا سا گیلا پیسٹ بن جاتا ہے جسے کہ ہمارے لڈو ایک دم پرفیکٹ نہیں بنتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ پہلے دو چمچ ڈال کر اس کو اچھے سے فرائے کریں گے چلی ہم پھر سے دو چمچ گھی ڈال لیتے ہیں اور آپ کو بلکل گھٹلیاں نہیں رکھنی ہے اگر گھٹلیاں رہ جاتی ہیں تو پھر جو گھٹلیوں کے اندر پیسن ہوتا ہے اس میں کچھاپن رہتا ہے جسے جب ہم لڈو بنائیں گے تو بلکل دانے دار نہیں بنتے ہیں چپکنے لگتے ہیں داتوں میں تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے بلکل مسل مسل کر اور میڈیم یا لو فلیم پر ہی اس کو فرائے کرنا ہے جیسے آپ کی کڑھائی کی تلی ہوگی اس حساب سے آپ بلکل لو رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ بھاری تلے کی ایسے کر رہے ہیں تو پھر آپ میڈیم فلیم میں فرائے کر سکتے ہیں تو بیسن بلکل جیسے گولڈن براؤن ہوتا ہے استعمال کیا ہے دو کپ بیسن تھا تو آپ کسی بھی براؤن سے میزرمنٹ کر لیجئے جروری نہیں کپ گلاس یا کٹوری کسی سے بھی کر لیجئے تو ابھی آپ کو سوکھا سوکھا سا لگ رہا تھا جیسے ہی اچھے سے بھونتا چلا جائے گا بلکل پیسٹ بنتا چلا جائے گا یہ لڈو کی فارم میں آتا چلا جائے گا تو اگر آپ شروع میں ہی سارا گھی جتنا میں نے یوز کیا ہے اگر آپ پہلی بار میں ہی ڈال دیتے تو بلکل یہ لکڈی فارم میں آ جاتا پھر جو لڈو ہے وہ آپ کو بنانے میں تھوڑی دکت ہوتی تو آپ کو دو تین بار میں ڈالنا ہے تاکہ اس کا پورا موسچر ریلیز نہ ہو اور یہ بلکل لکڈی فارم میں نہ آئے تو یہ بلکل اچھے سے پیسٹ بن چکا ہے لڈو بنانے جیسا اس پروسس میں تقریبن آپ کو پیس منٹ لگے گا بیسن کی بھونائی آپ کو بلکل میڈیم فلیم پر یا لو فلیم پر ہی کرنی ہے تو بلکل پرفیکٹ لڈو بننے جیسا پیسٹ تیار ہوتا جا رہا ہے تو اس طرح سے آپ کو بھی کرنا ہے کچھ پروسس جو میں نے بتائے ہیں جیسے میزرمنٹ کا دھیان رکھنا گھی آپ کو انسٹالمنٹ میں ڈالنا ان ساری چیزوں کا دھیان رکھ کر آپ گھر پر بلکل پرفیکٹ بیسن کی لڈو بنا پائیں گے تو ابھی تھوڑا سا گرم ہے تو میں نے یہی پر الائچی پاورڈر ڈال لیا تاکہ اچھے سے اس کی خسوو آ جائے آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں تو چینی آپ کو تب ڈال لیں ہیں جب بھی پیسٹ جو ہے جو بلکل تھنڈا ہو جائے یعنی کہ ہاں سے چھونے لائک ہو جائے بلکل ہلکا سا گرم رہے مطلب چھونے میں تھوڑا سا لگے کہ ہاں ہلکا سا گرم ہے اب بلکل گرم میں اگر آپ گیس کے فلیم کو بند کرنے کے بعد ترن ڈالیں گے تو یہ سارا پروسس خراب ہو جائے گا ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے نہ جیدہ گرم ہو اور نہ ہی تھنڈا ہو تو تب ہی آپ کو چینی ملانی ہے اور اچھے سے مکس کر دینی ہے دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کے سارے پرفیکٹ سائز کے بڑے یا چھوٹے جیسے بھی آپ بنانا چاہتے ہوں لڈو بنا لیجئے گھی جو ہے وہ پگلا سا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں لگو ایک گھنٹے کے بعد میں یہ بیسن کے ساتھ میں اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو آپ سب سے میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جرور جائیں ویل آئیکن پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکے اور آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کہاں کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے سارے ہی لڈو بنا لیں گے چلیے میں اس کا ٹیکسر دکھا رہی ہوں کس طرح کا ہے بلکل دانے دار موں میں گھل جانے والا لڈو بن کر کے تیار ہوا ہے جو خاص طریقے میں آپ سب کو بتائے ہوئے ہیں اگر انہی دروکیوں سے آپ بنائیں گے تو پھر بلکل اسی طرح سے لڈو بن کر کے تیار ہوں گے اگر آپ میرے فیس بوک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو جرور کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے با بائی ٹیک کیئر ٹینکس پور ووچنگ